تو ہم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل آج ہم لوگ کلاس نو کے فرسٹ چیپٹر سنکھیا پتی کے پرشنے والی ایک اور دو کو حل کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پرسن میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ نیچے دیئے گے کتھن ستی ہے یا استی ہے کارن کے ساتھ میں اپنے اتر دیجئے تین سوال کیا گیا ہے اور ان تینوں کا جواب دینا ہے کہ وہ ستی ہے یا است اور اس ساتھ میں اس کا کارن بھی بتانا ہے تو فرسٹ میں کیا ہے کہ پرتی ایک اوپری میں سنکھیا ایک واسطوک سنکھیا ہوتی ہے تو یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی اوپری میں سنکھیا ہیں وہ سبھی کے سبھی واسطوک ہیں یا نہیں ہیں یہ پوچھ رہے ہیں تو یہ ستی ہے کیوں کیونکہ واسطوک سنکھیا میں اوپری میں سنکھیا بھی آتے ہیں پری میں سنکھیا بھی آتے ہیں یعنی پراکرت سنکھیا ہیں پرناک سبھی سنکھیا ہیں جو ہیں واسطوک سنکھیا میں سامل ہیں یعنی واسطوک سنکھیا میں سارے سنکھیا آ جاتے ہیں تو اوپری میں بھی واسطوک سنکھیا میں آئیں گے تو یہ تو کتن کیا ہے ستی ہے تو ہم اس کا انسر میں کیا لکھیں گے ستی ہے ٹھیک ہے تو اگلا کشن میں کیا کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ سنکھیا ریکھا کا پرتی ایک بندو روٹ ایم کے روپ کا ہوتا ہے جہاں ایم ایک پراکٹ سنکھیا ہے تو یہ بالکل اصطی ہے کیوں اصطی ہے کیونکہ اگر سنکھیا ریکھا پر پرتی ایک بندو کہہ رہا ہے تو اس میں کہہ رہا ہے کہ روٹ ایم کے روپ کا ہوتا ہے جہاں ایم ایک پراکٹ سنکھیا پراکٹ سنکھیا جیسے ایک دو تین چار یہ ہیں پراکٹ سنکھیا سنکھیا ریکھا پر پراکٹ سنکھیا نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کا جو ہے مینس 1, مینس 2, مینس 3 بھی ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جائیں گی اساتی ہو جائیں گی تو ہم کیا لکھیں گے اساتی ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کیا ہے تو اگلا پرشن میں کیا کر رہا ہے کہ پرتی ایک او سطوک سنکھیاں ایک او پری میں سنکھیاں ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے اساتی ہے کیوں اساتی ہے reason کیا دیجئے گا لوگ یہ بھی کیا ہے اساتی ہے کیوں دو کیا ہے واسطہ بک سنگیہ ہے پرتک واسطہ بک سنگیہ ہے ایک اور پریمی سنگیہ ہے بول رہا ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ دو واسطہ بک سنگیہ ہے لیکن اور پریمی سنگیہ تو نہیں ہے کیونکہ اور پریمی سنگیہ کیونکہ ہم دو کو کیا کر سکتے ہیں دو بٹے ایک لکھ سکتے ہیں یعنی پریمی کے روپ میں لکھ سکتے ہیں تو اور مانیے کہ تین تین کیا واسطہ بک سنگیہ ہے لیکن یہ بھی کیا ہے پریمی سنگیہ اور پریمی سنگیہ نہیں ہے تو ریزن میں آپ یہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی اس کے بعد مانے کی چار چار کیا ہے واسطہ بک سنکھیا ہے لیکن یہ کیا ہے پری میں سنکھیا ہے یہ اوپری میں سنکھیا نہیں ہے تو اس میں وہی کا راتہ پڑتے ہیں کہ واسطہ بک سنکھیا ایک اوپری میں سنکھیا ہوتی ہے تو یہ اصطحی ہو گیا کیونکہ اوپری میں سنکھیاں جو ہیں وہ سبھی واسطہ بک سنکھیاں اوپری میں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دو تین کیا ہے تین بھی ایک نہیں ہے اس لیے کیا کتھن کیا ہو جائے گا اور ستی ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو چلیے اگلا دو نمبر میں کشن میں کیا کر رہا ہے دیکھتے ہیں سوال کہہ رہا ہے کیا سبھی دھاناتمک پرنانکوں کے ورگمول آپری میں ہوتے ہیں یدی نہیں تو ایک ایسی سنکھیاں کے ورگمول کا اداہرن دیجئے جو ایک پری میں سنکھیاں ہے تو آئیے اس کا انسر دیکھتے ہیں تو دیکھئے سبھی جو ہے دھاناتمک پرنانک کے ورگمول آپری میں نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوتے ہیں کیوں کی جیسے روٹ چار روٹ چار کا ورگمول کیا ہو جائے گا دوستوں دو اس کے بعد میں روٹ نو لے لیجئے اس کا ورگمول کتنا ہو جائے گا تین تو جو کی ایک پری میں سنکھیا ہےقا سبھی دھاناتمک پرنانکوں کے ورگمول آپری میں نہیں ہوتے ہیں آپری میں ہوتے ہیں کیونکہ اس کا روٹ چار کا جو میں نے برگمول نکالا تو ٹھیک ہے روٹ نو کا عور صورت نے کہا کی میں جیسے 1وار سنکھیا ہے کاوہ اس کا ورگمول کتنا ہو جائے گا چارا جائے گا وہ یہ نہیں ہے تو اس قرر بھی دی سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں تین نمر پوریشن میں کیوں کیا سکتے ہو تیسرا پوریشن کہ دکھاو ریخات پر روٹ پانچ پر مخصو اس پرکار سےσι حیام رائ stakeholder کس پرکار سے파 کرتا ہے کرسکتا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے سنکھ KZ ہم لوگ کھچیں گے تو سنکھا رکھا پر کھستے ہیں ہم لوگ کھستے ہیں ہم لوگ کھستے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک سنکھا رکھا کھچا جس میں 0,1,2,3,4,-1,-2,-3 ہم نے سب کی جو دوری رکھی ہے وہ ایک اکائی رکھی ہے اس کے بیچ میں یہاں سے لکھا رہا تھا کہ یہاں سے لکھا رہا تھا سب برابر پوزیشن میں ایک اکائی لیتے ہوئے میں نے کھچا اب ہم کیا کریں گے جیسے 0 کو ہم O بندو کا نام دیں گے اس کا نام دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر دو کی جگہ میں اس کا ہم نام دیں گے بندو دو کا نام دیں گے ہم A اس کے بعد میں ہم A سے ایک سمکون تربوج بنائیں گے سمکون بنائیں گے یہاں پر بندو دو پر لیکن یاد رہے کہ ہم ایک اکائی ہی لیں گے اس کے بعد میں وہ بندو سے اس بندو کا نام دیں گے اب O کو ہم B سے ملائیں گے تو یہ ہوں گے آپ کا ایک اکائی ایک اکائی یہ بھی ہے آپ کا یہاں سے یہاں تک کی دوری بھی ایک اکائی ہے اس کے بعد میں یہاں بھی ایک اکائی دوری ہے ठیکھیں اب ہم کو O B پراب کرنا ہے تو O B کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کا سمکون بن رہا ہے 90 ڈگری کا ہو رہا ہے تو 90 ڈگری کا سامنے والا کون کیا ہوتا ہے سامنے والا بھوجا کیا کہہ رہا ہے آپ کا کرنے کر رہا تھا یعنی ہمیں وہ بھی نکالنا ہے تو وہ بھی برابر ہو جائے گا اندر روٹ وہ اے کا سکوئر پلس اے بی کا سکوئر وہ اے کا مان کتنا ہے ایک اکائے اور ایک اکائے کتنا اکائے ہو گیا دو اکائے یعنی دو کا سکوئر پلس اے بی کا مان کتنا اے بی کا کتنا ہم نے کھیچا تھا اے لیا تھا ایک اکائے تو ایک کا سکوئر دو دو نا چار پلس ایک اکم ایک تو کتنا ہوگے دوستو روٹ پانچ اب کیا کریں گے ہم وہ کو کندر مان کر او بی کے برابر تریجیاں لیں گے او بی کے برابر ایک تریجیاں لیں گے اور ہم ایک چاپ کھیچیں گے جس جگہ میں کاتے گا اس کا نا ہم دے دیں گے پی یا کیو جو بھی آپ کا ایک چاہ ہے نام دے دیجئے تو اب ہم کہیں گے کہ روٹ پانچ جو ہے پی بندوں پر نیروپیت کرتا ہے تو اس پرکار سے ہمارا یہ کوشن حل ہو گیا تو چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں چودھا نمبر میں کیا ہے کہ ہمیں ایک ورگمول سرپل کی رچنا کرنی ہے بہت لمبا کوشن ہے میں نے اس کو نہیں لکھایا تو اس میں ورگمول سرپل کی رچنا کرنی ہے تو ورگمول سرپل میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھی ایک آپ کو سنکھیا رکھا کھچنی ہے تو سنکھیا رکھا کھچنی کے بعد اس کا نام دے دیجاب بریاد رہے کہ آپ ایک کی کھائیں سب میں لیں جس پرکار سے پچھلا جو ہے تین نمبر جو ہم نے کوشن کو حل کیا اس میں ایک کی کھائیں سب کی دوری رکھی تھی اسی پرکار سے یہاں پر بھی جو ہے کہ یہ سب میں ایک کی کھائیں کی دوری لیتے ہوئے جو ہے آپ کو نمبر بٹھانی ہے اس کا نام دے دیجاب 0 1 2 3 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 8 9 11 7 9 10 9 10 10 10 10 11 یاد رہے کہ یہ بھی جو ہے ایک ایک آئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں سے ملائیں گے وہ بیندو سے ملائیں گے اس کا نام آپ نے دیجئے اے بی سی اسی پرکار سے آپ کو دیتے جانا ہے اس پرکار سے پھر یہاں پر ایک نبی ڈگری کا کون بنا یہ توڑا اس کو اپر لکھنا تھا ملے یک سیکنڈ دوستو اس کا نام ہو گیا روٹ 3 اس کا ہو گیا روٹ 4 تو اسی پرکار سے جو ہے اور بھی یہاں سے پھر آپ نبی ڈگری کا یہ کھینچئے ریخا کھینچئے پھر اس کو اے بیندو سے ملائیں گے اس کا نام دیجئے آپ روٹ 5 اس کے بعد پھر ایک ریخا کھینچئے بنائیں گے اس کا نام ہو جائے گا روٹ 6 تو اسی پرکار سے جو ہے کہ آپ کھین سکتے ہیں تو یہی ہمارا ورگمول سرپل کی رجناں یہ آپ کا جو ہے یہ ہومورک ہے آپ کا یہ آپ کو گھر میں پریکٹس کرنی ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلا پرشن میں پرشن نمبر ایک پائنٹ تین کو اگلا ویڈیو میں ہم لوگ حل کریں گے تو تب تک کے لئے تینکیو